بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی اس کسی ایک ٹاپٹ یا سوال کے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ موجود ہے کوئی تحقیق موجود ہے آپ کے پاس اس سوال کا کوئی مدلل جواب موجود ہے اور مدلل قسم کی آپ کی پاس اس کے اوپر کوئی فائنڈنگز موجود ہیں تو وہ مجھے آپ ضرور بھیجئے گا نیچے آپ کو تمام جو ہے وہ ایڈریسز نظر آ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر ان تمام کو آپ نے ذہن نشین کر کے مجھے ان تمام کی ریلیٹڈ فائنڈنگز بھیجنی ہے میرے آج کی پروگرام کا مہمان ہر وہ بچہ جو پاکستان میں پیدا ہوتے ہی مقروض ہو جاتا ہے ہر وہ طالب علم جو یہ سوچ کرنی پڑتا کہ ڈگری لے کر کیا کروں گا ہر وہ شخص جو اس سسٹم سے یا ہمارے پاکستان کے حالات سے اس حد تک مایوس ہو چکا ہے کہ وہ ووٹ کو بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ عام شخص جو کسی بھی فٹ پات پر مکعی کے بھٹے بھون رہا ہے وہ عام آدمی آج میرے پروگرام کا مہمان ہے مگر اس کی تمام تر درد اس کی آواز اس کے احساسات اور اس کے جذبات میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور آپ تمام خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ ٹاپکس سوالات کی صورت میں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مجھے امید واسق ہے کہ آپ اس پر بھرپور طریقے سے اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ دیں گے تمام ادارے تمام پاکستانی اور ہر مقاطب فکر سے میرے یہ سوالات ہیں خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ کوئی اور اقلیت جو پاکستان میں ہے یعنی در حقیقت وہ کہیں نہ کہیں پاکستانی ہے میری قوم کے باسیوں اٹھارہ کروڑ عوام پھر آپ سے پہلا سوال یہ ہے کیا آئین یعنی آئین پاکستان صرف ایک لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے کیا یہ صرف ایک کتاب بنانے کے لئے لکھا گیا تھا کیا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تیہ کرنا تھا کہ جی ایک کتاب ہو جائے جس کے اوپر ہم لکھ دیں کہ یہ آئین پاکستان ہے اس کے اوپر آپ بھی سوچئے اور اگر کسی نے پہلے سے اس کا جواب تلاشا ہوا ہے تلاش کر کے رکھا ہوا ہے تو مجھے ضرور بھیجیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اگلا سوال یہ ہے کیا آئین پاکستان صرف لائبریریز بک شیلوز کے لئے بنایا گیا ہے کیا آئین پاکستان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ آپ کے اور میرے سوچنے کی اور جھونڈنے کی اور پرکھنے کی چیز ہے خواتین و حضرات ہم تعلیمی اداروں میں آئین پاکستان کے کتنے جز یا کتنے فیصد حصے کو پڑھا رہے ہیں اور تعلیمی ادارے آئین پاکستان کی تعلیم کی اکمہ حق و ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اگر ہاں تو آپ کی فائننگز کیا ہے اور اگر نہیں تو آپ کی فائننگز کیا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک یا اس سوال کی موضوع میں یا مخالفت میں آپ کے پاس وسیطر مواد موجود ہے تو آئیے میرے پروگرام کی زینت بنیے اور وہ تمام فائننگز پوری اٹھارہ کروڑ عوام کے سامنے رکھیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آئین پاکستان تعلیمی اداروں میں کس حد تک پڑھایا جا رہا ہے یا نہیں پڑھایا جا رہا ہے اگر پڑھایا جا رہا ہے تو وجوہات کیا ہیں اور نہیں پڑھایا جا رہا ہے تو وجوہات کیا ہیں اگر پڑھایا جا رہا ہے تو کیا وہ تمام پاکستانیوں کے ازہان کی کماح کو ہو سیرگی کرتا ہے ان کو وہ تمام چیزیں وہ سمجھاتا ہے بتاتا ہے کہ جو ان کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے اور جو جب بھی وہ کسی اپنے رہنما کو چھننے لگیں تو انہیں وہ فنگر ٹپس پر یاد ہونی چاہیے اس کے بعد آگے چلیے کیا آئین پاکستان کو سمجھنا عام آدمی کا حق ہے اگر ہے تو وہ کیسے سمجھے گا کیا عام پاکستانی کے سامنے جب ہم بولیں گے کہ آئین پاکستان تو وہ حقہ بکہ رہ جائے گا آئین پاکستان کا شعور کس نے دیا ہے کس حد تک دیا ہے کیسے دیا ہے اس سوال کے اوپر اس ٹاپک کے اوپر اٹھارہ کروڑ عوام کے تمام پڑے لکھے مکاتب فکر ہر ادارے سے میرا یہ سوال ہے اگر کسی کے پاس اس پر کوئی فائنڈنگز موجود ہیں تو مجھے ضرور بھیجیں اور اس سے بڑھ کر کیا آئین پاکستان صرف لا کلاسس کے طالب علموں کا مضمون ہے کیا یہ عام پاکستانی کے اوپر اس کا پڑھنا اس کا سمجھنا اس کو اپنی ذات کے اندر اتارنا فرض نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں اس سوال کے اوپر اس پر ریسرچ کریں سوچیں اور اگر آپ کے پاس پہلے سے کچھ موجود ہے تو مجھے ضرور بھیجیں اسی طرح میرا اگلا سوال پوری کون سے یہ ہے کہ آئین پاکستان میں سیاستدان کی کتنی اور کون کون سی ذمہ داریاں درج ہیں ہم اس پر بعد میں آئیں گے کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریاں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پہلے ہمیں یہ تیہ کرنا ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے سیاستدان کی پولیٹیشنز کی ذمہ داریاں کتنی اور کیا کیا ہے اور آئین پاکستان کی روح سے سیاستدان یعنی پولیٹیشنز پولیٹیشنز کے حقوق کیا کیا ہے اور آئین پاکستان کی روح سے سیاستدان کی اہلیت کی شرائط کیا کیا ہے کیا ہم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جو شخص ہمارے ہاں الیکشن پر کھڑا ہو رہا ہے وہ جو الیکشن کی تیاری کر رہا ہے آپ کے گھر میں مٹھائی کا ڈبا لے کر آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ کا ووٹ درکار ہے کیا آپ وہاں پر اکربہ پروری میں پڑ جاتے ہیں دوستی یاری میں پڑ جاتے ہیں یا اس وقت آپ کے ذہن میں یہ کتاب آئین پاکستان ہوتی ہے جس کے اندر درج سیاستدان کی اہلیت کی شرائط کو آپ مندے نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سادر کرتے ہیں آئین پاکستان کی روح سے پاکستان میں کون سا سسٹم رائج ہے کیا وہ آئین پاکستان کی روح کے مطابق ہیں آئین پاکستان کی روح کے مطابق ہیں آئین پاکستان کے اندر موجود تمام شکوں کی نمائنگی کرتا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں آئین پاکستان کی روح سے کیا میں پاکستان میں کون سا سسٹم رائج ہو سکتا ہے بہت غور طلب اور اہم ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سوال کی صورت میں آپ میں سے جتنے لوگ سسٹم کا راگ لاتے ہیں جتنے لوگ سسٹم کو برا جانتے ہیں جتنے لوگ سسٹم کو غلط مانتے ہیں جتنے لوگ سسٹم کی تبدیلی کے خواہ ہیں جتنے لوگ کہتے ہیں کہ سسٹم میں یہ یہ چینجز ہونی چاہیے میرا سوال ہے ان سے آئین پاکستان کی روح سے کون سا سسٹم ہے جو رائج ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس اس پر کوئی ریسرچ ہے تو مجھے ضرور بھیجیں تحریک ٹی وی کے ہر فورم پر آپ کی ریسرچ کی نمائندگی میں کروں گا اور زاویہ امید کے اندر اس کو چھدو مد کے ساتھ میں اس کو عوام کے سامنے لے کر آوں گا مگر سسٹم کی بات کرتے ہوئے یہ تو ضرور بتائیں کہ کون سا سسٹم رائج ہو سکتا ہے اور کیا تبدیلی رضاکار اور تبدیلی کے خانہ افراد آئین پاکستان کی روح سے کیا کچھ تبدیل کر سکتے ہیں یا تبدیلی کے خانہ حضرات کے نزدیک آئین پاکستان میں کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے اس پر اس سوال کے اوپر اگر آپ کے پاس جواب ہے ریسرچ ہے تو مجھے ضرور بتائیے کیا آئین پاکستان میں کسی مزید تبدیلی کی ضرورت ہے آج ہر پالیڈیشن پارلیمنٹ میں ہر طرح کی ترامیمات کر رہے ہیں ہر طرح کی امنمنٹس ہو رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کیا آئین پاکستان ان ترامین کی ان ترامین کے حوالے سے آئین پاکستان میں گنجائش ہے اگر ہے تو کس حد تک اور اگر نہیں ہے تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور کیا آئین پاکستان کی روح سے پاکستان میں کسی انقلاب کی ضرورت ہے کیا آئین پاکستان کسی انقلاب کو سپورٹ کرتا ہے کیا آئین پاکستان کسی انقلاب کی تھیوری کے مد مقابل ہے کیا آئین پاکستان کسی انقلابی تھیوری کے موافق ہے اور کیا آئین پاکستان کی ہوتے ہوئے ہمیں کسی انقلاب کی ضرورت ہے کیا آئین پاکستان کے ہوتے ہوئے ہم چشم زدن میں کوئی انقلاب لا سکتے ہیں کیا آئین پاکستان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی انقلابی مارڈل کی ضرورت ہے کیا آئین پاکستان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی انقلاب کی بازگشت چاہیے اور کیا آئین پاکستان کا وجود انقلاب اور اس کی روح تبدیلی ہے میں اپنا سوال دوبارہ دورا رہا ہوں اور یہ بہت اہم سوال ہے کیا آئین پاکستان کا وجود انقلاب اور روح تبدیلی ہے کیا انقلاب انقلابی سوچ انقلابی فکر ہمیں آئین پاکستان کی حقیقی روح سے روشناس کروا سکتی ہے اگر اس سوال پر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے ضرور میل کریں مجھے ضرور ٹیکسٹ کریں آپ کے نزدیک آئین پاکستان میں کیا کیا ہونا چاہیے آپ دنیا کے جس سٹیج پر ہیں آپ پاکستان کے جس بھی ادارے میں ہیں آپ پاکستان کی جس بھی سٹیج پر ہیں آپ اپنی زندگی کی جس بھی سٹیج پر ہیں آپ طالب علم ہیں آپ ریسرچ سکولر ہیں آپ پی ایس ڈی ڈاکٹر ہیں آپ فلسوفیکل جو ہے وہ تھنکر ہیں آپ تجزیہ کار ہیں جو کچھ بھی ہے آپ کے نزدیک آئین پاکستان میں کیا کیا کچھ ہونا چاہیے آپ کے نزدیک کیا آئین پاکستان پاکستان کے موجودہ مسائل کے حل پر پورا اترتا ہے کیا آئین پاکستان کے موجودہ مسائل کے حل پر پورا اترتا ہے کیا آئین پاکستان سے دوری قومی غفلت کا نتیجہ ہے کیا آئین پاکستان سے دوری قومی غفلت کا نتیجہ ہے کیا آئین پاکستان میں تمام پاکستانیوں کے مسائل کا حل درج ہے میں بہت اہم بات سوال کی صورت میں ٹاپک کی صورت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا آئین پاکستان میں تمام پاکستانیوں کے مسائل کا حل درج ہے ان تمام سوالوں کے جوابات یا ان تمام سوالوں میں سے کسی ایک بھی سوال پر آپ کی پاس ریسرچ موجود ہے تو آئیے زاویہ امید کے اس فورم پر تحریک چیوی میں ہر ہفتہ کو شام سات بجے میرے مہمان بنیئے اور اپنی فائنڈنگز اپنی ریسرچ اپنی تحقیق اٹھارہ کروڑ عوام کے سامنے رکھئے میں آپ کی ریسرچ پوری قوم کے سامنے لاؤں گا اور پیش کروں گا آپ کا منتظر فقط امی رضا